بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں سے بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے صحیح بخاری کتاب السیام کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ احمد باس رضی اللہ تعالیٰ انہمار راوی ہیں آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام لوگوں کی خیر خواہی میں بہت زیادہ سخی تھے اور اسے بھی زیادہ سخی رمضان المبارک میں ہوتے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے رمضان المبارک میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے یہاں تک کہ ماہ رمضان المبارک گزر جاتا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے اور جب نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ملتے تو اس وقت آپ رحمت کی ہوا یعنی وہ ہوا جو ہر جگہ پر بادلوں کو لے کر جاتی ہے اور وہ بڑستی ہے اور اناج اکتا ہے اس ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ کار تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کی خیر خواہی میں فیاضی کا مزارہ کرتے ہیں آج ہمیں اپنے گریبان کے اندر جانکنا ہوگا کہ آیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ پر عمل کرتے ہیں یعنی رمضان المبارک کا مہینہ بالخصوص اس حوالے سے کہ آیا ہمارے محلے کے اندر ہمارے گردو نوا کے اندر کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو بغیر کھانے کے افطار کرتا ہو مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں آپ سے جب پوچھا گئے کہ کون سی موسیقی حرام ہے تو آپ نے کہا وہ موسیقی جو ہمسائے کے برطنوں سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمسائے کے گار میں برطن اٹھانے اور رکھنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کا ہمسائے ابو کی وجہ سے اس آواز کو سنتا ہے وہ موسیقی جو ہے وہ حرام ہے تو ہمیں رمضان المبارک میں برخصوص اپنے گرد و نواق کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آیا کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کے اندر بھی گھوکا سوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی عام دنوں سے زیادہ فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے موسیقی